آج ہم بات کریں گے فلسفے کی بات ہے بہت نام گرامی بہت مشہور رائٹر ہیں اس کے فلسفے کے تو خلیل جبران تو خلیل جبران ایک ایسی رائٹر خوشنصیب شخصیت ہے کہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تقریباً ممالک میں وہ تراجم ان کے ہو سکے ہیں اور دنیا میں تقریباً جتنی بھی زیوانیں ہیں کم و بیش کہتے ہیں کہ اس میں وہ ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں دوسری خلیل جبران کی خصوصیات کہ جس ملک میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گئے ہیں وہ ملک اسے اس طرح اپناتا ہے جیسے وہ وہاں کے باشندے ہیں اس دور حاضر میں اردو عدب ہو انگلیش عدب ہو سندی عدب ہو اس ملک میں چار صوبے ہیں تو ہر صوبے میں خلیل جبران کا ذکر لٹریچر میں اس طرح آتا ہے جیسے وہ اس وہاں کے باشندے ہیں تو خلیل جبران کا چھوٹا سا طرف لبنان کے ہیں 1883 میں ان کی پیدائش ہے 1931 میں ان کی ڈیتھ ہے 43 میں انہوں نے بہت شاہکار قسم کے کام کیے ہیں وہ پویٹ ہیں رائٹر ہیں فلسفر ہیں ناولسٹ ہیں تو بہت سے ان کی خصوصیات ہیں ناول ان کی کہتے ہیں کہ دنیا میں دو ان کی کتابیں ایسی ہیں جو دنیا کے تقریبا ہر کونے میں ان کی پھیل چکی ہیں اور امریکہ میں 1935 میں ان کو بیس سیلر کا کتاب ملا تھا اور وہ ہے دی پروفیٹ پیغمبر تو ان میں پورا فلسفہ ہے بہت شاہکار کتاب ہے اس کو بھی کبھی ڈسکس کریں گے ناول ہے ان کی اپنی آٹو بیگرافی پر ناول ہے نصر کا ایک شاہکار ہے کہ ٹوٹے ہوئے پر ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی ہے اس کے لئے وہ ان کی قوٹیشن سے ہیں بہت قوٹیشن سے ہیں وہ بہت مشہور ہے پویٹری ہے آزاد نظمیں ہیں نصر ہے بہت مشہور ہے انتہا تو ایک قوٹیشن چاہوں گا آپ سے ڈسکس کروں قوٹیشن ہے کہ بیوٹی از نارٹ ان دا فیس بیوٹی از نارٹ ان دا فیس بیوٹی از دی لائٹ آف ہرٹ یعنی چہرے میں خوبصورتی نہیں ہوتی یہ دل کی روشنی ہوتی ہے جس میں خوبصورتی ہوتی ہے بہت شہر ویعافاق ان کی ایک قوٹیشن ہے بہت مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ایک کامیاب شخص کی زندگی میں ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے اس پہ ہمارے امجد سامجد صاحب کی رضا درد میں عرد عمل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر ناکام آدمی کی زندگی میں دو عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے تو بہت ان کی قوٹیشنز ہیں تو آج ہم ان کے فلسفائی جبران اور حکایت جبران پر کچھ ان کی قوٹیشنز ہیں ان کی موٹیویشنز ہیں ہم چاہیں گے کہ آج ڈسکس کریں ایک ہے سوچ سوچ کہتے ہیں کہ ایک کسان تھا کھیتے باڑی کر رہا تھا تو حل چلاتے چلاتے انہیں سنگے مرمن کا ایک موجسمہ مل گیا تو جیسے ان کو ملا تو انہوں نے دیکھا تو سوچا کہ اب یہاں کہاں بیچوں میں اس کو شہر لے جاؤں گا تو انٹیکیوری کہتے ہیں نوادرات کے جو شوکین ہوتے ہیں تو انٹیک کی دکان تھی تو شہر میں گئے تو ان کو دکھایا تو وہ حیران حقا بکا رہ گئے اتنا قیمتی موجسمہ تو سوچ میں پڑ گئے تو انہیں جتنے بھی کہتے ہیں دخل میں اس کے پیسے تھے اس کو دے دیے تو کسان نے پوٹلی جو تھی اس میں بھرے اور لے گئے اب خالیل جبران کہتے ہیں سوچ جو نوادرات کا شوکین تھا انٹیکیوری تھا اس نے کہا کہ کتنا بیوکوف شخص تھا یہ کہ اتنی قیمتی چیز مجھے اتنی چھوٹی رقم کہوز دے گئے ہوں اب جیسے کسان دکان سے نگلا تو اس نے اپنی پوٹلی کتب دیکھا کہا کہ کتنا بیوکوف شخص تھا یہ کہ اتنی بڑی رقم ایک پتھر کے وز دے گئے اب خالیل جبران کہتے ہیں کہ یہ انسان کی سوچ ہے جس کو جس چیز کی شنافت ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے وہ ہی اس کی قدر لگا سکتا ہے تو ایک دوسرا ہے اکسرم نے دیکھا ہے کھیتوں میں کارٹ کا پتلہ لگا ہوتا ہے جو پرندوں کو درانے کے لیے کہ کھیت اجار نہ دیں تو فلسفہ ہے ان کا خالیل جبران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھیت میں گیا کہ تم کھڑے ہوئے ہو اکتا نہیں جاتے تو کارٹ کا پتلہ اس کو جواب دے رہا ہے کہ اس نے کہا کہ جتنی لذت اور مصرد مجھے جانوروں کو پرندوں کو درانے میں ہوتی ہے اس کی لذت تو محسوس نہیں کر سکتے تو فلسفہ خالیل جبران کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسے کہا کہ میں نے بھی یہ لذت کسی دور میں محسوس کی ہے یعنی لوگ مجھ سے ڈرتے تھے تو یہ مصرد مجھے بھی محسوس ہوئی ہے کہتے ہیں یہ کہہ کے میں چلا گیا ٹھیک ایک برس کے بعد ٹھیک ایک برس کے بعد وہ پتلہ فلسفر بن گیا تو جب کہتے ہیں میں کھیتوں میں گیا تو اس پتلے کے اوپر کبوں کا گھوصلہ بنا گیا میننگ یہ ہے کہ فلسفر کی میننگ وہ لیتے ہیں کہ لوگوں سے انٹریکشن ان کو ڈرانا نہیں ان سے محبت کرنا جب کہتے ہیں انسان یا جانور یا کوئی بھی چیز جب محبت کرنے لگتی ہے فلسفی بارڈنے لگتی ہے تو اس کی طرف چرند پرند اور انسان مائل ہونے لگتے ہیں نہ کہ اس سے ڈرتے ہیں اور ان کے دل میں یا ان کے بھروسے پہ وہ وہاں سے اپنا گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک وہ سبق دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈرانے کے بجائے وہ مصرد حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کی مصرد پر گور کیجئے کہتے ہیں اکل مند کتہ ایک ان کی فلسفی ہے حکایت ہے کہتے ہیں کہ ایک کتہ بلیوں کی میٹنگ چل رہی تھی تو بلیوں کی میٹنگ کے قریب آ پہنچا مگر وہ اتنی محب تھی کہ انہوں نے کتے کو نہیں دیکھا تو ان کی کہتے ہیں مہا بلی جو تھی وہ ان کو درس دے رہی تھی کہ آپ اتنے زور سے اتنی شدت سے دعا کریں کہ اوپر خدا وہ آپ کی دعا سن لے اور آسمان سے چوہوں کی بارش ہو تو کتے نے جیسے ہی وہ سنا تو باہر نکلا کہا کہ یہ بے وکو بلیاں ہیں ان کو پتہ نہیں انہوں نے کتابوں میں پڑھا نہیں بڑے بڑھوں سے سنا نہیں کہ اگر دل سے کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو آسمان سے چوہوں کی بارش نہیں ہڈیوں کی بارش ہوتی ہے اب یہ فلسفی جانواروں انسان کی بتاتے ہیں جس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ انسان اپنی طرف کھیچ لیتا ہے اور وہ اپنی ضرورت کی طرف مائل ہو جاتا ہے دو عورتیں ایک اور ہکایت بتا دوں دو عورتوں کے نام سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ماں اور بیٹی ان دونوں کو بیماری تھی نیند میں چلنے کی تو کہتی ہیں ایک رات کو ایک سیاہ رات کو وہ دونوں عورتیں نیند میں باغ میں چلی گئی اور کوہر تھا ساری سرد رات تھی تو نیند میں ایک دوسرے سے مخاط کھل تو ماں نے بیٹی سے کہا کہ اے بدوقت بیٹی تم نے میری ساری جوانی لے لی مجھے بڑھا پا دے دیا میں نے خدمت کرتے اپنی پوری جوانی تم پر نشار کر دی اب تم اس طاق میں ہو کہ میں کب مروں اور تم اپنی زندگی بتاؤ تو بیٹی نے کہا کہ بدوقت بڑھیا تم ہو بدوقت تو تم ہو تم نے میری ساری زندگی کی خوشیاں لوٹ لی ہیں مجھے جو آزادی مہم میں جینا ہوتا ہے اس کو تم نے کیت کر کے رکھ لیا ہے میری سانسیں میری آنکھیں خوشگوار فضائیں تم نے کیت کر کے رکھی ہیں تو کہتے ہیں وہ نید میں واپس آئی مرگے نے ازان دی جیسے صبح ہوئی تو دونوں ماں بیٹی اٹھی ہیں تو ماں نے بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری پیاری بیٹی تمہاری طبیت تو ٹھیک ہے تو بیٹی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ میری پیاری ماں تمہاری طبیت تو ٹھیک ہے اب یہ ایک فطرت بتاتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے اتنا بھی قریبی رشتہ ہو جب یہ محبت نفرت میں بدل جائے تو کوئی بھی رشتہ اس کی قدر نہیں رہتی آپ کے بات